السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو تمام مسلم ممالک ایک ساتھ جمع ہو کر کیا بڑا اعلان کانپ اٹھی ہے دشمن ممالک تو کیا ہے پورا معاملہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف مسلم ملکوں نے کیا کیا بڑا اعلان جس سے مغربی طاقتوں میں زوال تاری ہو گیا ہے پڑی ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اسے اخیر تک ضرور دیکھئے ساتھ ہی نئے احباب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا دیں ہمارے مجلی سے دروش شریف اور مجلی سے دعا میں شامل ہونے کے لیے اور دعا کروانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے اپنا نام کمنٹ میں لکھیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو ملک سویڈن میں کوٹ کے منظوری پر عید العزہ کے دن قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے بعد مسلم ملکوں میں سویڈن کے خلاف گصہ تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے مسلمان سویڈن کے اس ملعون حرکت پر آگ بگولہ ہو گئے ہیں ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ہیسٹیک بائیکورڈ سویڈن پروڈکٹ عرب ممالک میں سویڈن پروڈکٹ کا بائیکورڈ شروع ہے سپر اسٹورڈ سے سویڈیس سمان کو باہر کیا جا رہا ہے جیسا کہ تصویر اسکین پر آپ دیکھ رہے ہیں غرص کے پوری دنیا کے مسلمان سویڈن سے خفا نظر آ رہے ہیں اور ایسا ہو بھی تو کیوں نہیں جبکہ مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے عظیم و شان کتاب کلام الہی قرآن کریم کو نظر آتش کیا ہے سویڈن میں جس ملعون شخص نے بقریت کے موقع پر قرآن کریم کے بے عدبی کی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام سلوان مومیکہ ہے یہ ایک کٹر پنتی عیسائی اور عراقی ناغریک ہے عراق میں ظلم کر کے ریفیوزی کے طور پر سویڈن بھاگ گیا اور سویڈن میں پہنچنے کے بعد اس ملعون کی اسلامی دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ قرآن کریم کی سرعام بے حرمتی کر کے نظر آتش کر دیا جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان اس خبیز کے اس ملعون حرکت پر آگ بگولہ ہو گئے ہیں جس کا بڑا نقصان سویڈن بھوتنے کے لئے تیار ہو جائے سویڈن کے خلاف نہ صرف مسلم ممالک اتر آئے ہیں بلکہ روس جیسی بڑی سلطنت بھی اس کے بغاوت میں کھڑے ہیں الجزیرہ کے ریپورٹ کے مطابق اکسانے کا کام کرنا دنیا کے دو عرب سے زیادہ مسلمانوں کے بھاوناؤں کو خطرناک طریقے سے بھرکانا سویڈن کا عرب ممالک کڑی نندہ کرتا ہے ایسے میں اسلامی دنیا کے ہیرو کہے جانے والے شخص پر پوری دنیا کی نظر اٹکی ہوئی ہے یعنی دنیا بھر کے مسلمان اس بات کی انتظار میں ہیں کہ سویڈن کے اس خبیسانہ حرکت پر ترکی صدر رجب طیب اردوان نے کیا کہا ہے بتا دیں کہ اس پر صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ سویڈن کو ہم جلد ہی جواب دیں گے قرآن کریم کے بحرمتی کو ہرگیز برداشت نہیں کیا جائے گا ہم سویڈن کے خلاف جلد ہی بڑا ایکشن لیں گے مزید کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن کریم کو جلانے کا جرم کرنے والے اور ازادی فکر کی آر میں اس کی اجازت دینے والے اپنے مقاسی تک نہیں پہنچیں گے ہم سخت ترین جواب دیں گے تاکہ دہشتگرد تنظیموں اور اسلام کے دشمن کا فیصلہ کن مقابلہ کیا جا سکے مزید کہا ہے کہ ہم مغرور مغربی پسند کو سبق سکھائیں گے کہ مسلمانوں کے مقدس کتاب کی توہین کرنا ازادانہ سوچ نہیں ہے دوستو اس زلیل حرکت کے خلاف عراق کی رازدانی بغداد میں مسلمان میدان میں اتر آئے ہیں اور سویڈن ایمبسی پر زوردار حملہ کیا ہے اس کے علاوہ اس افسوسناک واقعہ کی مزمت کرنے والے میں کوئیت یمن عراق فلسطین اور قطر شامل ہے دوستو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے کی خبر کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا دیں